امام احمد ابن حمل رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو دس نصیحت کی دس باتیں بتائی خوشگوار اس دیواجی زندگی بسر کرنے کے لیے بیوی کے ساتھ رہنے کے لیے وہ دس نصیحتیں کیا ہیں امام احمد ابن حمل رحمت اللہ نے اپنے صاحب زادے کو شادی کی رات میں ہی دس نصیحتیں فرمائی آپ حضرات پوجہوں سے سنیے گا اور میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ میں سے کسی کی شادی ہو تو ان دس نصیحتوں کو ضرور سنیے گا اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے گا اور والدین اگر سنے تو اپنے بیٹوں کو ضرور یہ بات بتائیں پہلی اور دوسری نصیحت کہ عورتیں تمہاری توجہ چاہتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ تم ان سے واضح الفاظ میں محبت کا اظہار کرتے رہو یعنی کھلے ہوئے الفاظ میں محبت کا اظہار کرتے رہیے لہٰذا وقتاں فوقتاں اپنی بیوی کو اپنی محبت کا احساس دلاتے رہو اور واضح الفاظ میں اس کو بتاؤ کہ وہ تمہارے لیے کس قدر اہم اور محبوب ہے اس گمان میں نہ رہو کہ وہ خود سمجھ جائے گی اپنی رشتوں کو اظہار کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے یاد رکھو اگر تم نے اس اظہار میں کنجوسی سے کام لیا تو تم دونوں کے درمیان ایک تلخ درار آ جائے گی جو وقت کے ساتھ بڑھتی رہے گی اور محبت کو ختم کر دے گی نمبر تین عورتوں کو سخت مزاج اور ضرورت سے زیادہ محتاط مردوں سے کوفت ہوتی ہے یعنی پریشانی ہوتی ہے لیکن وہ نرم مزاج مرد کی نرمی کا بیجہ فائدہ اٹھانا بھی جانتی ہیں لہٰذا ان دونوں صفات میں اعتدال سے کام لینا تاکہ گھر میں توازن قائم رہے برابری قائم رہے اور تم دونوں کو ذہنی سکون حاصل ہو نمبر چار عورتیں اپنے شوہر سے وہی توقع وہی امید رکھتی ہیں جو شوہر اپنی بیوی سے رکھتا ہے یعنی عزت محبت بھری باتیں ظاہری جمال صاف سترہ لباس اور خوشبودار جسم لہذا ہمیشہ اس کا خیال رکھنا چاہیے نمبر پانچ یاد رکھو گھر کی چار دیواری عورت کی سلطنت ہے جب وہ وہاں ہوتی ہے تو گویا اپنی مملکت کے تخت پر بیٹھی ہوتی ہے اس کی سلطنت میں بیجا مداخلت ہرگز نہ کرنا اور اس کا تخت چھیننے کی کوشش نہ کرنا جس حد تک ممکن ہو گھر کے معاملات اس کے سپرد کرنا اور اس میں تصرف کی اس کو آزادی دینا نمبر چھے ہر بیوی اپنے شوہر سے محبت کرنا چاہتی ہے لیکن یاد رکھئے گا اس کے اپنے ماں باپ بھائی بہن اور دیگر گھر والے بھی ہیں جن سے وہ لا تعلق نہیں ہو سکتی جن سے رشتہ نہیں توڑ سکتی اور نہیں اس سے ایسی توقع جائز ہے لہذا کبھی بھی اپنے اور اس کے گھر والوں کے درمیان مقابلے کی صورت پیدا نہ ہونے دینا کیونکہ اگر اس نے مجبوراً تمہاری خاطر اپنے گھر والوں کو چھوڑ بھی دیا تب بھی وہ بیچین رہے گی اور یہ بیچینی بالآخر تم سے اسے دور کر دے گی نمبر ساتھ بلا شبہ عورت پھر ہی پسنی سے پیدا کی گئی ہے اور اسی میں اس کا حسن ہے یہ ہرگز کوئی نخص نہیں وہ ایسے ہی اچھی لگتی ہے جس طرح بھویں گولائی میں خوبصورت معلوم ہوتی ہیں لہذا اس کے ٹیڑھے پن سے فائدہ اٹھاؤ اور اس کی اس حسن سے لپس اندوز ہو اگر کبھی اس کی کوئی بات ناغوار بھی لگے تو اس کے ساتھ سختی اور تلخی سے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو ورنہ وہ ٹوٹ جائے گی اور اس کا ٹوٹنا بالآخر طلاق تک نوبت لے جائے گا مگر اس کے ساتھ ساتھ ایسا بھی نہ کرنا کہ اس کی ہر غلط اور بیجا بات مانتے ہی چلے جاؤ ورنہ وہ مغرور ہو جائے گی جو اس کے اپنے ہی لیے نقصان دے ہے لہٰذا معتدل مزاج رہنا درمیانہ مزاج رکھنا اور حکمت سے معاملات کو چلانا نمبر آٹھ شوہر کی ناقدری اور ناشکری اکثر عورتوں کی فطرت میں ہوتی ہے اگر ساری عمر بھی اس پر نوازشے کرتے رہو مال لٹاتے رہو لیکن کبھی کوئی کمی رہ گئی تو وہ یہی کہے گی کہ تم نے میری کون سی بات سنی ہے آج تک لہذا اس کی اس فطرت سے زیادہ پریشان مت ہونا اور نہ ہی اس کی وجہ سے اس سے محبت میں کمی کرنا یہ ایک چھوٹا سا عیب ہے اس کے اندر لیکن اس کے مقابلے میں اس کے اندر بے شمار خوبیاں ہیں بس تم ان پر نظر رکھنا اور اللہ کی بندی سمجھ کر اس سے محبت کرتے رہنا اور حقوق ادا کرنا نمبر نو ہر عورت پر جسمانی کمزوری کے کچھ ایام آتے ہیں ان ایام میں اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو عبادات میں چھوڑ دی ہے اس کی نمازیں معاف کر دی ہیں اس کو روزوں میں اس کے وقت تک تاخیر کی اجازت دی ہے جب تک کہ وہ دوبارہ صحت یاب نہ ہو جائے بس ان ایام میں تم اس کے ساتھ ویسے ہی مہربان رہنا جیسے اللہ تعالیٰ نے اس پر مہربانی کی ہے جس طرح اللہ نے اس پر سے عبادات اٹھالی ویسی ہی تم بھی ان ایام میں اس کی کمزوری کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کی ذمہ داریوں میں کمی کر دو اس کے کام کاج میں مدد کرا دو اور اس کے لیے سہولیت پیدا کرو نمبر دس آخر میں بس یہ یاد رکھو کہ تمہاری بیوی نکاح کی رسی سے تمہارے ساتھ باندھی گئی ہے جس کی گرہ تمہارے ہاتھ میں رکھی ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم سے سوال کرے گا بس اس کے ساتھ انتہائی رحم اور کرم کا معاملہ کرنا اگر ہم ان دس چیزوں کو اپلا لیں تو میں آپ سے قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں وعدے کے ساتھ سو فیصد گارنٹی کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ کبھی بھی گھروں کے اندر کلانکیں نہ ہو نفرتیں نہ ہو گھر اراب نہ ہو رشتے بیکار نہ ہو مگر کام صرف یہ ہے کہ آپ ان دس نصیحتوں پر عمل کیجئے نہیں ہے موسیقی